وزیرالہ پنجاب نے معذوروں کی مال امداد کے رقم کو 7500 سے بڑھا کر 10500 کر دیا حمد کارٹ کے لیے کیا اہلیت ہوگی کتنی رقم اور کیسے ملے گی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں دساویزات کے مطابق وزیرالہ پنجاب حمد کارٹ سے مختلف فیز میں 65000 معذور افراد مصفد ہوں گے اسی حوالے سے بات کریں گے عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران آگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہیں دساویزات میں دیکھیں معذور افراد کے مستقبلت کے لیے جو ہے مالی امداد کا معاملہ ہے وزیرالہ پنجاب حمد کارٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے صورے کے نوڈ ویجنل کمیشنر اور چھتیس دیپٹی کمیشنرز کو ذمہ داریاں تفویز کر دی گئی ہیں دساویزات کے مطابق حمد کارٹ کے لیے کیا اہلیت ہوگی کتنی رقم اور کیسے ملے گی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جس میں وزیرالہ پنجاب ماریم دوانشریف نے معذوروں کی مالی امداد کی رقم کو ساتزار پانسو سے بڑھا کر دس ہزار پانسو کر دیا ہے اسی طرح وزیرالہ پنجاب حمد کارٹ سے مختلف فریز میں پینسٹھ ہزار معذور افراد مستفید ہوں گے ساتزار پانسو کی بجائے سمباہی دس ہزار پانسو روپے معذور افراد کو منتقل کیا جائیں گے وہ معذور جنہیں زلہ یا تفصیل اسیسمنٹ ووڈ سے معذوری کا سیٹسکیٹ ملے گا وہی سکین کے لیے اہل ہوں گے جبکہ معذور جو زکاة بینجر انٹم سپورٹس میٹ کہیں کسی بھی حکومتی ادارے سے ماریم داد کے لیے لے رہے ہوں گے وہ اہل نہیں ہوں گی جبکہ سکین سے مصفید ہونے کے لیے پنجاب کا شہری ہونا بھی ضروری ہوگا ٹھیک ہے اس کارٹ سے پینسٹھ ہزار معذور افراد مصفید ہوں گے عمران والے کا پھمیں آگاہ کر ہے تابقہ شکریہ